خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی رویدگی محال نہ ہو خدا کرے نہ کبھی خم سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو ہر ایک خود ہو تیزی بفن کا اوج کو مال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو اسلام علیکم پاکستان اور پاکستانیوں خدا کرے یہ ہمارا ملک یوں ہی پھلتا پھلتا رہے اس کے باسی پرمسرت اور خوشحال رہیں اس دعا کے ساتھ نبی اللہ ربی کی طرف سے سب کو مقلستانہ سلام اور دعائیں اور دھیل سی مبارک ہیں جشن آزادی کی مبارک حالات خواہ کیسی بھی ہوں کتنی ہی مشکلات اور پریشانیاں کیوں نہ ہوں اپنے گھر اور وطن کی افادت ہر پاکستانی کا فرض اولین ہے موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر سو دھکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے یہ آزادی کی نعمت یہ خوصورت وطن یہ ہمیں پریٹ میں رکھا ہوا نہیں ملا ہمارے اسلاف نے بے تہاشا قربانیاں دیں جانوں کے نظرانے پیش کیے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں خالی ہاتھ نم آنکھیں زخمی پاؤں مگر ایک امید ایک حسلے کے ساتھ ہر بڑھتا قدم آزادی کے متوالوں کو طوفانوں سے لڑنے پر آمادہ کرتا رہا سلام ایسے تمام لوگوں کے لیے جو خون کے دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے وطن پاک تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں جو لاکھوں دیپ بجے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے خدا کرے پاکستان ہم سب کا وطن قائد کے امیدوں اور مونگوں کے مطابق ہو اللہ سونے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہو اس میں بسنے والے سارے لوگ آسودہ حال خوشحال اور وطن کی محبت میں مخمور ہوں اپنی غلطیوں کو سدھاریں اپنے فرائز کو پہچاننے والے ہوں جہاں دھوپ چھاؤں گلے ملے جہاں فصلے گل کے ہوں سلسلے جہاں روشنی کبھی ماند نہ ہو جہاں مسکرہ کے ہوا چلے خدا کرے ایسا ہی ماحول ہمارے ملک میں ہو تو اب چلتے ہیں اپنی ڈائری کی طرف سب سے پہلے آپ سنیں لمحائے فکریہ سیر کو نکلو اس سے پہلے کہ پیٹ آپ سے آگے نکل جائے عورت چاہے شائرہ ہی کیوں نہ ہو بے وزن ہی اچھی لگتی ہے پڑوسن کے سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ دل اور گھر کے قریب رہتے ہوئے بھی بیوی نہیں ہوتی جوانی صرف اپنے لیے ہوتی ہے اور بڑھاپا ڈاکٹرز کے لیے وہ وائف آئی کی وجہ سے نہیں بلکہ وائف آئی کی وجہ سے پریشان ہے ناماز کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اسے سواب کے بجائے سواد کے لیے پڑھا جائے اب ہم آپ کو خلیل جبران کا ایک اکتباس سناتے ہیں تم اپنے بچوں کو اپنی محبت دو لیکن ان پر اپنے افکار مسلط نہ کرو اس لیے کہ بچوں کے اپنے افکار ہوتے ہیں تم ان کے جسموں کو گھر میں اسائش بہم پہنچا سکتے ہو ان کی روحوں کو مطمئن نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کی روحیں مستقبل کے گھر میں رہتی ہیں تم یعنی ان کے بزرگ بچوں کی مثال بن سکتے ہو لیکن انہیں اپنی مثال بنانے کی کوشش نہ کرنا اس لیے کہ زندگی کبھی اُٹے پاؤں نہیں چل سکتی اور نہ ہی گزرا ہوا کل آج کے دن کی طرح ہو سکتا ہے بچوں کے سوالات سے مت گھبر آیا کریں نہ چڑا کریں نہ پریشان ہوا کریں علم سر جھکا کر پڑھنے سے نہیں بلکہ سر اٹھا کر پوچھنے سے ملتا ہے بقول مستنصر حسین تارڑ جب کوئی دوسرا خوف زدہ ہو تو ہم کہتے ہیں وہ ڈرپوک ہے اور جب ہم خود خوف زدہ ہوں تو ہم کہتے ہیں ہم ذرا احتیاط کر رہے ہیں میری ڈائیری سے میں آپ کو سناتے ہیں بے مثال نکتے ایک پیسے کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں لیکن اگر ایک لاکھ میں سے ایک پیسہ بھی نکال دیا جائے تو وہ ایک لاکھ نہیں رہتا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے سے انسان بلند نہیں ہوتا بلکہ اپنے بلند کردار کی بدولت پہاڑ کو بھی نیچہ دکھا سکتا ہے برداشت نرم مزاجی حلیمی مطانت اور محبت یہی انسانیت کی میراج ہے جو گرمی احالات کو سہ گیا وہ ہیرہ اور جو نہ سہ سکا وہ کانچ اگر تم اس وقت مسکر آسکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین چانو کہ تمہیں دنیا میں کوئی نہیں توڑ سکتا دن کی روشنی میں رسط تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو تمہیں رسط دیتا ہے اپنے رب سے دعا مانگو کہ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو میری دعاوں کو قبول نہیں ہونے دیتے قومی ترانے کے مطالق کو شمالوما سنیں پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جائل اندری نے لکھا اس میں کل پندرہ مصرے ہیں یہ 7 اگست 1953 کو مرتب کیا گیا اس کی تخلیق میں 38 ساز استعمال ہوئے اس کی موسیقی احمد چھاکلا نے ترطیب دی اس کو بجانے میں ایک منٹ اور تیرہ سیکنڈ لگتے ہیں اسے پہلی مرتبہ تیرہ اگست 1954 کو نشر کیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی دھن پہلے بنی اور پھر ترانہ لکھا گیا گلوں کی باس چمن کا نکھار زندہ رہے دعا کرو کہ سرشتے باہر زندہ رہے میں ہزار بار پیوند خاک ہو جاؤں مگر میرا وطن میرے پروردگار زندہ رہے وطن کی ہوائیں وطن کی فضائیں اس کے زمین و آسمان گنگناتے جھرنے روان دوان دریا چہکتے پنچی اونچے اونچے پہاڑ خوبصورت پھول رسیلے پھل مہکتی مٹی کی سندھی سندھی مہک اور آزادی کا پرکیف احساس اسی دھرتی ماں میں ہم سب کا ٹھکانہ ہے اسے پیار کرنے والے سب ہی پاکستانیوں کو سلام اور دعا کہ اسے میلی نظر سے دیکھنے والوں کو سونا رب نیست و نابوت کرے اسے بے وفائی کرنے والوں کو کہیں ٹھکانہ ملے نہ سکچین میرے وطن کی کھیتی ہری بری رہے سہاک رات کے دیر جلتے رہیں چندل سے مانگ سجھی رہے اور بچوں سے گھری رہے سونے رب تیرے نام سے یہ وطن وجود میں آیا ہے اس کی حفاظت فرما نیک لیڈر دے باق لوگوں کے سرزمین کو اوجے سرہیہ تک پہنچا اسے اور اس کے باسیوں کو اپنے حرف و امان میں رکھ اور ہمیں توفیق دے کہ صرف ہم نارے نہ لگائیں بلکہ عمل کریں کردار اور گفتار کے غازی بنیں اپنا اپنا محاسبہ کریں خدا کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کریں دل سے آزادی کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کے لئے ہر حد سے گزر جائیں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اندرونے اور بیرونے سارے دشمنوں کو پہچانیں ایک ہو جائیں بغیر کسی تفریق کے سیسا پلائی دیوار کی طرح اور خدا اور رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین اسلام کو کونے کونے میں منور کر دیں ہر فرد کا دل اور ملکہ ہر کونہ نور و نور ہو جائے نور و نور ہو جائے یا اللہ نور و نور ہو جائے والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر آج کے دن کی اہمیت ضرورت اور اس ملک کے تحفظ کے لئے اقدامات کی مطالق ضرور ذکر کریں آزادی کی اہمیت پر روشنی ڈالیں جو کونے اپنی تاریخ سے واقف نہیں رہتی ان کا جغرافیہ بھی نہیں رہتا ایک مرتبہ پھر سبھی سننے والوں کو پاکستان کی سالگیرہ مبارک ہو اجازت چاہوں گی مگر سہنی دھرتی سے محبت کے جہار کے لئے ایک خوبصورت نظم کا تحفہ آپ سب کی نظر نظم کا عنوان ہے گلرنگ ہے میری زمین گلرنگ ہے میری زمین میرا وطن گلفام ہے میں ہوں اسی کے نام سے اس سے میرا نام ہے مہرو وفا کی راہ پر چوتے رہیں گی بے خطر یہ وادی جنت نشان ہر راہ اس کی کہکشان اللہ کا ہے اس پر کرم ہر صبح ہے ہر شام ہے گلرنگ ہے میری زمین میرا وطن گلفام ہے اس کے سنہرے بام و در ہر پل چمکتے ہی رہیں گودوں میں ماں کے سبی بچے ہمکتے ہی رہیں میرے لئے تو دیسیے عرب کا حسی انام ہے گلرنگ ہے میری زمین میرا وطن گلفام ہے میں ہوں اسی کے نام سے اس سے ہی میرا نام ہے گلرنگ ہے میری زمین میرا وطن گلفام ہے موسیقی